نمشکار میں ڈاکٹر ستیش شرما ڈی اے چمیس ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جوڑوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جوڑوں میں درد رہنا یعنی کی جوینٹ پینٹ کہلاتا ہے جوڑوں میں درد رہنا جوڑوں میں سوزن آجانا یعنی کی سویلنگ آجانا چلنے پھرنے میں پریشانی ہونا اٹھنے بیٹھنے میں دکت ہونا یا کمر میں داز رہنا جوڑوں کا درد اتر گھٹیا کی وجہ سے ہو سکتا ہے بائے بادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ویٹامین ڈی کی کمی کی کارن ہو سکتا ہے یا کیلشیوم کی ڈیفیشنسی ہو جانے کے کارن ہو سکتا ہے یوریک ایسیڈ بڑھ جانے کی وجہ سے جوڑوں میں درد آجاتا ہے یا پھر بہت زیادہ تھنڈا کھٹا بار بار لینے کے کارن جوڑوں میں پربلم آ سکتی ہے تو جوڑوں کے درد کے پیشنٹ کو سب سے پہلے تو دیکھئے دھوپ کا سیون جرور کرنا چاہیے جیسے صبح صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے اس کا سیون بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ دھوپ میں ویٹامین ڈ کی ماترہ سب سے ادھک بائی جا رہی ہے تو ویٹامین ڈ کی کمی کی وجہ سے اگر جوڑوں میں درد ہے تو دھوپ کا سیون کرنے سے کافی آرام ملتا ہے اس کے بعد میتھی دانا اگر اس کو رات کو بھی ہو دیا جائے صبح اس کو چبا چبا کر کھایا جائے کیونکہ میتھی دانا جو ہے وہ بائی بادی کو ختم کرتا ہے تو اگر بائی بادی کی وجہ سے جوڑوں میں درد آ رہا ہے تو وہ میتھی دانا سے کافی آرام ملتا ہے روزانہ دودھ کی ایک پرپر ماترہ ضرور لینی چاہیے کیونکہ دودھ میں کیلشیم کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کیلشیم کی کمی کے قارن اگر جوڑوں میں درد آ رہا ہے تو دودھ سے اس کی پورتی ہو جاتی ہے اور جوڑوں کے درد میں کافی راحت ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے کھان پان میں تھوڑا سا بدلاو کر لیا جائے اپنی دن چریا میں تھوڑا بدلاو کر لیا جائے جیسے ہری سبزیوں کا سیون زیادہ سے زیادہ کیا جائے دالیں جازہ لی جائیں اور فائبر یکت فروٹس جو موسم کے حساب کے فل ہیں وہ جازہ سے جازہ لیا جائیں اور تھنڈا اور کھٹا بلکل نہ لیا جائے تو جوڑوں کے درد سے کافی حد تک راحت پائی جا سکتی ہے اگر اتنا کرنے کے بعد بھی کسی کو پریشانی ہو رہی ہے پرولم بہت زیادہ ہے تو میں آپ کو ایک ہومیوپیتک کی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر جوائن پلس بی سی نائنٹین یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروڈ فارملیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیوپیتک وینچر دوارہ مینیفیکچنگ دوا ہے دوا بہت اچھا کام کر رہی ہے ادھک جانکاری کے لیے کونٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 8285-742-000 اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تینک کیو